ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی ہوئے تھے سارے مختر انگلینڈ میں ایک ملٹائے نیشنل کمپنی میں مینجر ہیں جب پاکستانی کھلاڑی آصف علی نے آسٹریلین پلئیر ڈیویڈ وارنر کا کیش چھوڑا تو سارے مختر بہت مایوس تھے اور ان کی یہ تصویر وائرل ہو کر ایک مشہور میم بن گئی ان کی یہ تصویر کی چینز ٹی شرٹس اور ملز وغیرہ پر بھی پرنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی سارے مختر کو آج بھی لوگ اسی میم سے یاد کرتے ہیں اور یہ آج بھی پاکستانی ٹیم کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں دوستو روتی ہوئی اس بلی کی تصویر بھی ایک بہت مشہور میم ہے گیارہ جون دوہزار چودہ کو اس ٹرائنگ کیٹ کی تصویر کسی آدمی نے انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بلی رو نہیں رہی بلکہ یہ تصویر فوٹو شاپٹ ہے یعنی یہ آنسو ریل نہیں ہے اس طرح کی کئی دوسری تصویریں بھی انٹرنیٹ پر پوسٹ کی گئی اور روتی ہوئی یہ بلی ایک بہت مشہور میم بن گئی جس پر کئی جوکس بنائے جاتے ہیں دوست اس بچے کی یہ تصویر بھی ایک بہت مشہور میم بن گئی تھی یہ تصویر دوہزار بارہ میں انٹرنیٹ پر پوسٹ کی گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گئی اس تصویر کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ ہینہ پرنف نامی ایک عورت دو ہزار بارہ میں ایفریکن ملک یوگانڈا چیریٹی کے کام میں حصہ لینے کیلئے گئی ہوئی تھی یہاں ایک مارکٹ میں اس کی ملاقات اس بچے سے ہوئی یہ بچہ کون تھا یہ نہیں جانتی تھی لیکن اس بچے کی یہ تصویر پوری دنیا میں مشہور ہو کر ایک میم بن گئی دوستو اس تصویر کو دیکھیں اس مشہور میم کو بیڈ لگ برائن کا نام دیا جاتا ہے کہ ایک ایسا لڑکا جس کی قسمت بہت بری ہے اس کی یہ تصویر لاکھوں میمز میں استعمال ہوئی اس لڑکے کا اصل نام کائل کریون ہے اس نے یہ تصویر مزاق میں لی تھی اس نے جان بوچھ کر ایسا فیس بنایا تھا یہ تصویر اس کے دوست نے انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تصویر مختلف میمز میں استعمال ہونے لگی اور یہ لڑکا بہت زیادہ مشہور ہو گیا اس کو خود بھی آئیڈیا نہیں تھا تصویر نے اس کو راتوں رات مشہور کر دیا تھا ایسی لڑکی جو ہر بات میں مایوس ہو جاتی ہے اس لڑکی کا اصل نام مکائلہ میرونی ہے یہ ایک امریکن جمناسٹک پلئیر ہے دوہزار بارہ کی اولمپکس میں یہ گولڈ میڈل جیتے جیتے رہ گئی اس نے سلور میڈل جیتا تھا لیکن اس وقت اس نے ایسا مو بنا لیا کیونکہ یہ مایوس تھی دوستو یہ تصویر بہت زیادہ مشہور ہو گئی اور ایک میم بن گئی اس کی یہ تصویر اتنی مشہور ہوئی کہ پریزیڈنٹ براک اوباما نے بھی اس کے ساتھ ایسے ہی تصویر بنوائی تھی دوستو یہ ویڈیو تو آپ سب نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہی ہوگی اس کی اوپر بے شمار میمز بن چکی ہیں اس لڑکے کا اصل نام مومن ساکھب ہے یہ ویڈیو دوہزار انیس میں انگلینڈ میں پاکستان اور انڈیا کے پرکٹ میچ کے باد لی گئی تھی جس میں مومن نے کافی مزائیہ انداز میں پاکستان کے ہارنے پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا مومن کی اس ویڈیو پر اتنی زیادہ میمز بنی کہ یہ راتوں رات مشہور ہو گیا مومن ساکھب کا تعلق لہور سے ہے یہ اس وقت انگلینڈ میں کنگز کالج میں پڑھ رہا تھا یہ لڑکا نہ صرف وہ پہلا پاکستانی تھا بلکہ وہ پہلا نان یورپین بھی تھا جو کنگز کالج کی ایک سو چوالیس سالہ تاریخ میں سٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ بنا تھا مومن اب ڈراماز وغیرہ میں بھی ایکٹنگ کرتا ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ